بسم اللہ الرحمن الرحیم سائز کی ونڈو کتنے سائز کا دور لگتا ہے ان کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے ان کے ایلیویشن کیسے بناتے ہیں دورز اینڈ ونڈوز کا تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو جڑے رہی ہے بینہ کسی ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہ جو ہماری مین انٹرینسز کے دور ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک تو آٹھ فٹ ان کی آٹھ ہوتی ہے ہمیشہ جو مین انٹرینسز ہوتی ہیں ان کی آٹھ فٹ ہوتی ہے یعنی کہ مین انٹرینس ایکزیٹ ان کو ہمیشہ آٹھ فٹ رکھتے ہیں تو چلیے اس کو ہم کر لیتے ہیں آٹھ فٹ کا سب سے پہلا دور زیادہ سے زیادہ چوڑائی اس کی لمبائی پہلے آٹھ فٹ ٹرا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چوڑائی چھے فٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک اور لائن بھی لگا لیں گے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ہمارا فلور پلین ہے ایل موف کی کمار لوں گا اور اسے نیشے کر دوں گا تو یہ ہمیں ڈیمنشن لے کر چیک کر لیتے ہیں یہ آٹھ فٹ اور چھے فٹ اوکے تو یہ ہمارا چھے فٹ کا ایک ڈور بن گیا نیکسٹ جو اس سے کم ڈور ہوتا ہے اس کو ہم پہلے تھوڑا ایلیویٹ کر لیں تھوڑا پیارا کر کے بنا لیں سینٹر لائن لیں گے دو انچ آف سیٹ دو انچ آف سیٹ دیں گے دو انچ ادھر آف سیٹ دے دیں گے دو انچ ادھر تو اس کو تھوڑا پیارا کر کے بنا لیتے ہیں یہ ہمارا ڈور بن گیا اس کو مزید خوبصورت کریں گے آوٹ لائن اس کی اتنی رہنے دیں گے یہ اس کو ڈیمنشن دے دیں گے یہ ہمارا ہو گیا مین انٹرنس کا ایک جہاں پہ بہت کھلی انٹرنس ہو وہاں پر آپ چھے فٹ کا آپ ڈور دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ نارملی ہمارے پاس آتا ہے پانچ فٹ کا ڈور جو ہم ہر انٹرنس پہ لگا سکتے ہیں پانچ مرلے میں چار مرلے میں چھ مرلے میں یک سو اون اس سے تو ہم اس کی ہائٹ بڑھا لیتے ہیں آٹھ فٹ ہمیشہ انٹرنس ڈور آٹھ فٹ کا ہی ہوگا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کی چڑھائی ہم کر لیں گے چار فٹ تو یہ ہمارا ڈور بن گیا چار فٹ بائے آٹھ فٹ کا آف سیٹ کمانڈ ٹو کی کمانڈ اینڈ دن یہ اس کو ٹرم کر لیں گے اس کو میچ پروپرٹیز کر لیں گے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا میچ پروپرٹیز کا تو یہاں سے پک کریں گے اس کو دوبارہ کریں گے ایسے ایسے اینڈ ایسے اس کی ڈیمنشن لائن بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئے کیسے لینی ہے گری کلر میں ہمیشہ تو میں اس کی ڈیمنشن سٹائل بھی چینج کر دوں گا اس کی اب ڈیمنشن لیتے ہیں یہ جار فٹ آٹھ فٹ اس کے درمیان میں میں پانچ فٹ کا بنانا بھول گیا تو وہ میں آپ کو پانچ فٹ کا ابھی بنا کر دکھاتا ہوں تو سمپلی ہم اس کو لائن کمال لیں گے آٹھ فٹ لیں گے اینڈ دن پانچ فٹ تو یہ ہماری لائنز آگئیں آف سیٹ دو انچز آف سیٹ دو انچز تو یہ ہمارا پانچ فٹ کا بھی ڈور بن گیا ہے یہ کر دیں گے یہ کمال لیں گے ایک سٹینڈ کی اس کو فلٹ کا آپشن کر لیں گے یہ نارمل کوارڈز میں آپ کو سب کمالڈز کلیر ہوتی جائیں گی اس کو میچ پروپٹیز کر لیتے ہیں یہ ہمارے ڈور تین ہو گئے مین انٹرینز کے ڈور جو ہم نے رکھنے ہیں یہ ہم نے فلور اس کا لیول لیا ہوا ہے کہ آپ نے زمین سے آٹھ فٹ اٹھانے ہیں میں یہاں سے کوئی بھی ٹیکس چھے یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں تو میں چھوٹے چھوٹے پارٹس ہی بنا ہوگا اس میں امید ہے آپ کو اس سے زیادہ آسان ہی رہے گی تو اس پہ ہم لکھ دیں گے کیپس لک آل مین انٹرین ڈورز ٹھیک ہے نیکس لیول پہ ہم آتے ہیں ایک اور فلور لیول بنائیں گے جس کو میچ پروپرٹیز کر دیں گے اس کے ساتھ تو یہ ہمارا ہوگا بیڈ رومز کے اوپر یا سٹور میں کتنا سائز رکھنا ہے یا آپ نے کچن میں کتنا رکھنا ہے ڈورز کے سائزز ٹھیک ہے سب سے پہلے ہوتا ہے ڈور ہائٹ جو بیڈ رومز اگرہ کے لیے ہوتی ہے صرف یہ یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ مین انٹریس کی آئیٹی آٹھ فٹ رکھنی ہے نارمل بیڈ رومز کی آپ نے ساتھ فٹ رکھنی ہے بات روم کی بھی ساتھ فٹ رکھنی ہے اور کچن کی بھی ساتھ فٹ رکھنی ہے اور واش رومز کی بھی ساتھ فٹ رکھنی ہے تو آج کے پارٹ میں اتنا ہی تھا نیکسٹ پارٹ میں آپ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ڈورز بھی بنا کر دکھاؤں گا تو جڑے رہیے گا انشاءاللہ جلدی ملیں گے اللہ حافظ شکریہ